رحیم اسلام علیکم کیا حالے دوستو امید کرتا ہوں تمام دوست خرید سے ہوں گے میں ہوں امیر اشید آمیر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں نرسنگ پر نشان آج میں ایک مختلف ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یادہ ایک درخواست ہے تمام دوستوں سے یہ چینل سبکرائب کر لیں اور گھنٹی کی نشان کو دبا لیں تاکہ جو بھی میں اپ ڈیٹس یا کوئی بھی ویڈیو شیئر کروں وہ آپ تک پہنچ سکے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ سٹوڈینٹس یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلکل مطلب زندگی سے ایک بیزار ہو چکے ہوتے ہیں تھک چکے ہوتے ہیں بلکل سٹرگل نہیں کر رہے ہوتے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب ہم نے بہت کر لیا آگے میں نے کوئی سٹیپ یا کوئی قدم نہیں اٹھانا بس میری تو زندگی کا جو مطلب سرمایہ تھا ایک دفعہ مطلب ان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری یار زندگی کا جو میں نے سفر کیا تھا شروع کیا تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے لہذا میری تو کچھ نہیں بس سب کچھ میرا ختم ہو چکا وہ سٹرگل کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے تو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا پبلو پیکاسو جو کہ ایک بڑے آٹسٹ تھے جو سکچ بناتے تھے اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ پبلو پیکاسو جا رہے تھے کہیں اسے ایک لیڈی مل گئی راستے میں لیڈی بھاگتی بھاگتی گئی اور پبلو پیکاسو کے پاس گئی اس سے پوچھا یو آر پبلو پیکاسو اس نے پھر کہا یس آئی ام پبلو پیکاسو پھر دوڑتی دوڑتی پھر ایک سوال کیا کیا آپ مجھے چھوٹا سا سکچ بنا کے دے سکتے ہیں اس نے پھر کھا جی شور اس نے ایک ملقاغذ لیا اس کے اوپر ایک سکچ ڈرا کر دیا کتنا اس میں ٹیم لگا تیس سیکنڈ لگے اونلی سکچ ڈرا کرنے میں اس ٹیم تو اس سکچ کی انہیں اتنی قدر نہیں پتا ہوئی کہ مطلب ان کی کتنی قدر ہے بعد میں ان کو پتا چلی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جب وہ مطلب سکچ بان گیا وہ گھر چلی گئی انہیں سکچ رکھا تو پبلو پیکاسو نے ایک بات کی کہ یہ جو سکچ بنا رہی یہ پچاس لاکھ کا بکے گا وہ پریشان ہوگی لیڈی مطلب پھر انہیں ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنا شروع کیا ایزیبیشن منقض کیا ہوا تھا تو وہاں وہ سکچ لے گئی جو پبلو پیکاسو کو بنا ہوا تھا وہ جو پبلو پیکاسو نے بات کہی تھی وہ واقعی ہی پچاس لاکھ کا بکا وہ لڑکی حیران رہی گئی وہ دوبارہ دوڑتی ہوئی گئی ادھر ادھر مطلب پبلو پیکاسو کو انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا تو پھر دوبارہ پبلو پیکاسو مل گیا تو لڑکی نے اپنا تعرف کر آیا کہ میں فلان جگہ آپ کو ملی تھی ایک سکچ ڈرا کر آیا تھا میں وہی لڑکی ہوں آپ نے مجھے پہچانا پھر پبلو پیکاسو نے یس مطلب میں نے پہچان لیا تو انہیں کہا کہ مجھے بھی یہ سکھا دو جو آپ نے مطلب سکچ ڈرا کیا میں بھی سیکھنا چاہتی ہوں تو پھر انہیں مزے کا جواب دیا کہ جو میں نے اس کے تیس سیکنڈ میں ڈرا کیا اسے مجھے بنانے میں تیس سال لگے یا دوستو کوئی بھی چیز ایزیلی آسان نہیں ہوتی اسے پانے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے وہ مقام ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ تیس سیکنڈ میں بادشاہ بن جائیں یا کوئی بھی کام کر لیں نہیں عرصہ لگتا ہے زندگیاں لگتے ہیں تب جا کے آپ اپنی منزل حاصل کر لیتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبکرائب کر دیں انہی لفظوں کے ساتھ اپنے میز بان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان